اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَزَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ إِنْدَكَ الْكِبَرَ آَهَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُبْفٍ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقْفِذْ لَهُمَا جَنَاهَا الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّرْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ آج یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہ اسلام کی معاشرتی نظام کے بارے میں ہے کہ انسان اس معاشرے میں جب رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک جانور کی طرح یعنی نہیں دیکھنا چاہتا کہ جس طرح جانور اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے کہ کاتا ہے پیتا ہے اور بس کام کرتا ہے بچے پیدا کرتا ہے اور مرتا ہے اس کی زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا تو چونکہ انسان کی تخلیق تمام جانوروں سے مختلف ہے کہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان کی لئے پیدا کی ہے لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی لئے پیدا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو اپنی عبادت کی لئے میں نے پیدا کی ہے جبکہ دوسرے مخلوقات کے بارے میں یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اس لئے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو ایک لگ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء و رسل انسٹرکشنز ہدایات اور تعلیمات کیلئے وہ آئے اور انسان کو اس معاشرے کے اندر رہن سہن اور زندگی گزارنے کے طریقے بتا دیئے تو جب انسان اس معاشرے میں رہتا ہے تو سب سے پہلے اس کا گھر ہوتا ہے کہ گھر میں اس کے بیوی ہے بچے ہے شوہر ہے مامو ہے چچا ہے رشتدار ہے پھر پڑوسی ہے یا دوست ہے پھر جہاں دفتر میں کام کرتا ہے اس کا لوگوں کے ساتھ تعلق ہے بازار میں ہے جہاں مطلب انسانوں کے ساتھ اس کا بینی آمنہ سامنا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ من is a social animal کہ انسان یعنی ایک social animal ہے کہ یہ معاشرے کے اندر رہتا ہے تو معاشرے کے اندر جب انسان رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو without instruction نہیں چھوڑا ہے کہ بس اب اپنی مرضی سے یعنی زندگی گزارے جانور کی طرح بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایات اور تعلیمات دی ہے اور اس آیت میں سب سے پہلا یعنی انسان کامنا سامنا جو ہے معاشرے میں وہ ماں باپ کے ساتھ ہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَزَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا کہ آپ کے رب نے یہ اٹل فیصلہ کیا ہے کہ میرے سوا کسی کی بات اتنی کی جائے وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد دوسرا حق ایک انسان پر اس کے والدین کا بتا دیا کہ میرے بعد دوسرا حق یعنی وہ ایک انسان کے اوپر اس کے والدین کا ہے اور فرمایا کہ وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو یعنی ایک ہوتا ہے عدل ایک ہوتا ہے احسان عدل یہ ہے کہ ایک آدمی نے آپ کو ایک تپڑ دیا تو اس کے جواب میں ایک تپڑ دے دی اس کو کہتے ہیں عدل لیکن اگر آدمی نے آپ کو ایک تپڑ دے دیا اور آپ نے معاف کر دیا ہے اس کو کہتے ہیں احسان تو یعنی عدل برابری کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کے ساتھ جس طرح کرے آپ بھی اس کے ساتھ اسی طرح اس کو کہتے ہیں عدل لیکن احسان یہ ہے کہ ایک آدمی آپ کے ساتھ زیادت کی کرے ظلم کرے آپ کی برائی کرے اور آپ اس کو معاف کریں اس کو کہتے ہیں احسان تو یہ احسان کا لفظ اس آیت میں خصوصی طور پر والدین کیلئے آیا ہے کہ وہ بالوالدین احسانہ کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو یعنی اگر والدین زیادتی کرے برائی کرے ظلم کرے پہلے تو وہ کرتے نہیں ہیں لیکن اگر کوئی ایسی بات جو یعنی اولاد کو نوگوار گزرے تو پھر بھی اس کا جواب یعنی اولاد کو وہ نہیں دینا چاہیے بلکہ احسان کا معاملہ کرے کہ وہ یعنی چھپ رہے اور جواب نہ دے تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان والدین میں سے ایک یا دونوں بڑا پی کی حد تک پہن جائے تو ان کے ساتھ نے اوف تک نہ کرو یعنی اوف کیا ہے یعنی اوف یہ ہے کہ یعنی ایسی بات بھی نہ کرو کہ وہ بات آپ کی جائز یعنی ہو لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے میری والدین کی دلازاری ہوگی یہ خفہ ہو جائیں گے تو وہ صحیح بات بھی نہ کرو یعنی ناجائز بات تو دور کی بات ہے اگر ایک جائز بات سے بھی آپ کا یہ خیال ہے کہ ایسے والدین کا دل دکے کا یہ خفہ ہوں گے تو وہ بات بھی نہ کرو یعنی اوف فلا تقل لہما اوف ان کے سامنے اوف تک نہ کہو ولا تنہرہما اور ان کو مت جڑکو یعنی ولا تنہرہما ان کو مت جڑکو یعنی یہ بڑا پہ میں یہ حکم کیوں آیا ہے کہ بڑا پہ میں اصل میں جب والدین یعنی کمزور ہو جاتے ہیں تو چڑھ چڑھا پناتا ہے مات طبیعت ملاج میں یعنی کمزوریا جاتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پر خفہ ہوتا ہے تو اس لئے خصوصی طور پر بڑا پہ میں یعنی دیا کہ بڑا پہ میں ان کو مت جڑکو یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ والدین پر آپ والدین کو غصہ کرے آپ والدین یعنی تیز آواز بھی یعنی تیز آواز بھی یعنی والدین کے سامنے نہیں نکالنا چاہئے یہ کہ ایسا نوپیان کی بلازاری ہو جائے یعنی جڑکنا تو دور کی باتیں کہتے ہیں کہ تیز آواز کے ساتھ بھی نبولو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا ان کے ساتھ اچھی باتیں کرو میٹی باتیں کرو تلخ کروی باتیں یعنی یہ والدین کے ساتھ نکرو اور پھر فرمایا کہ وَقْفِذْ لَهُمَا جَنَا حَزُّ لَمِنَا الرَّحْمَةِ ان کے ساتھ اجزی سے پیشاو یعنی اجزی سے پیشاو یعنی اکرخانی اور ناشی سے مت پیشاو بلکہ اجزی وَقْفِذْ لَهُمَا جَنَا حَزُّ لَمِنَا الرَّحْمَةِ آجزی کے ساتھ ان کے ساتھ اجزی سے پیشاو وَقْفِذْ لَهُمَةِ وَقْفِذْ لَهُمَةِ وَقْفِذْ لَهُمَةِ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے بچپن میں مجھے پالا تھا مجھے پڑا کیا ہے تو ان پر رحم کرے تو یہ علام کے معاشرے نظام میں یعنی انسان پر جو پہلا حق ہے وہ والدین کا ہے اور اس آیت میں یعنی والدین کے ساتھ بڑے عشید یعنی صدوق کا حق ہے بارہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق فرمائی ہم سب یعنی جن کے والدین زندہ ہے وہ اولاد یعنی ان کا احترام کریں عدب کریں ان کے دعائی حاصل کریں وَاقْد دعوانا الحمدللہ رب